اسلام علیکم ویلکم کرتی ہیں اپنی یوٹیو فیملی کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش و خورم رکھے اور آپ کے دسترخان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نعمتوں اور برگتوں کے ساتھ ہمیشہ سجریں اور اللہ تعالیٰ ان میں دہر ساری برکر ڈالے آمین کیسی ہے میری یوٹیو فیملی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور جو میرے فرنڈز آج فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ان کو دل کی گہرائیوں سے میں ویلکم کرتی ہوں اور جلدی سے ریڈ بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ بھی میری وائٹی کی پیاری سی فیملی کا حصہ بن جائے تو جی آج کا ٹاپک ہے میرا ستارہ یاسین کیونکہ ستارہ یاسین کافی دن سے گاؤں گئی ہوئی ہے اب اس کا پنجاب کی سہر کرنے کے بعد آپ واپسی کے پلان ہیں لیکن ستارہ بہت اداس ہو رہی تھی کل کی بلکہ آج کی میں نے ویڈیو دیکھی اور یقین کریں کافی دن جب سے وہ پنجاب گئی ہے روٹین بہت ٹاف اس کی ہوئی ہوئی ہے تو زیادہ باتا ہے گھر کے کام کاج کرنا اور ٹینشن لیدہ یہ یوٹیوب بہت بڑی ٹینشن ہے تو جہاں انسان کماتا ہے وہاں ٹینشن بھی بہت لیتا ہے تو زیادہ باتا ہے سارے کام کرنا اس کے ساتھ ویڈیو بنانا ایڈیٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہے میں آج دیکھ رہی تھی کہ وہ سسٹر کی ویڈیو کے اوپر کہ وہ کیسے ایڈیٹنگ کرتی ہے ذرا سا ٹائم ملے اکیلا تھوڑے خاموشی ہوگی تو وہ وائی سور کر سکے گی کام اپنا کر سکے گی تو گھر کی ٹینشنیں سوتن کا غم میاں کا غم اور بچوں کا فٹیقیں یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ہر وقت رہتی ہیں تو اس کے چہرے کے اوپر بھی تھکن کے آثار اور کام کی زیادتی کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بیچاری کیسے کام کاج سے فارغ ہو کے فوراں ویڈیو کیونکہ اب اس کا روزگار اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ اپنے کام میں مصروف رہتی ہے دوسری طرف یہ بھی تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے جب وہ ساجد بھائی کو کیلہ چھوڑتی ہے یا ساجد بھائی اس کو کیلہ چھوڑتے ہیں تو وہ بھی ٹینشن ہوتی ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ کوسر اور ساجد بھائی خود ہی کھانا بنا رہے تھے ظاہری بات ہے انہوں نے بھی ٹائم سپینڈ کرنا ہے وہ بھی گھومنے کے لیے ہی گئے ہوئے تو جہاں پہ پہلی بیوی کا حق ہے دوسری کا بھی حق ہے لیکن یہ ہے کہ اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے اور جسے کہتے ہیں نا کوئی کام سٹارٹ انسان کرتا ہے مشکل ہوتا ہے اب کر رہے ہیں جہاں سے چار پینسے آپ کو مل رہے ہیں تو جائے پہلے یوٹیوب والے بھی تو جان کھپانی پڑتی ہے تب ہی جا کے پیسے ملتے ہیں تو ڈالرز کمانا اتنا آسان تھوڑے ہی ہے تو چلیں جی جیسے بھی وہ اپنی حمد سے کام کر رہی ہیں ہم تو اپٹیشیٹی کریں گے ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا آج کل یوٹیوب پہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سب کے رسک میں برکر ڈالے اور اللہ تعالیٰ کسی کا موتاج نہ کرے اور ہیٹرز جو ویڈیوز بنا رہے ہوتی ہیں ان کے لئے لیدہ انہوں نے جواب کے لئے ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو ہر طرف کے وائٹی کی دنیا میں کون اس تارے کے لئے کیا بنا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کون سے ثبوت لا رہا ہے یہ ساری چیزیں دماغ میں گرڈ مٹ گرڈ مٹ گرڈ مٹ ہوں تو ظاہری بات ہے اچھا بلہ انسان پاگل ہو جاتا ہے تو برحال چلیں وہ جو کہتے ہوتے ہیں اپنا چلا رہی ہیں سرکل ہر چیز کو دیکھتی ہیں پھر اس حساب سے اپنی ویڈیو کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور جو مخالف بات کہتے ہیں ان کا جواب بھی دینے کی کوشش کرتی ہیں تو بس یہی چل رہا ہے بیبو نے بھی بڑی سپورٹ کی ہے ان کو تو ابھی بیبو جی تو واپس اسلام آباد پہنچ گئی ہیں آج میں نے ان کا بھی خلوک دیکھا تھا تو وہ بھی بڑے لمبا ٹور لگا کے آئی ہیں سب سے مل ملا کے آئی ہیں تو اچھی بات ہے جی جن کے پاس یہ سوہلتیں موجود ہیں ایک دوسرے سے مل ملا لیتے ہیں اچھی بات ہے ایک دوسرے کے چینل کی پرموشن بھی ہو جاتی ہے لیکن ہم جیسے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں وہ تو بس اللہ کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کمجابی دے گا سب کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے جسے کہتے ہیں دوسروں کو پھلتا پھلتا دے کے خوش ہونا چاہیے اور دوسروں کے لئے خوشی محسوس کرنا انشاءاللہ ہمارے در بھی کھل جاتے ہیں اللہ تعالی جن کے پر ہم نے آسرہ کیا ہوا ہے تو وہ ہی سب کی کسی کا ایک در بند ہوتا ہے در کھلتے ہیں تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر طرف بس کچھ چار پانچ یوٹیوبرز ہیں جن کی آگے پیچھے بس دھوم اچھی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں میں تو سب اپنے جیسے چھوٹے یوٹیوبرز کو کوئی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ویڈیوز بناتے رہے ہیں جو یوٹیو پہ چل رہا ہے ٹرینڈنگ ٹاپک ہے اسی کو پکڑیں اور اسی کے اوپر ویڈیو ڈالیں جاری پتہ سب یہی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر دکھاؤ سب کو یہی جب سب مانگ رہے ہیں ہر بندہ اسی کو ویو دے رہا ہے جو ایسے ٹاپک سرکتا ہے تو پھر ہم لوگ بھی اسی پہ بات کریں گے ہم لوگ کوئی اسے کہنا چاہیے سبزی اور آلو پیاز کے اوپری تو نہیں نہ بات کرنے جو ٹاپک چل رہا ہے اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے پینڈی اسلام آباد کا موسم تو بہت اچھا ہوگا ہے بارچے سٹارٹ ہوگی ہیں ریم چھم لے کی پڑی ہے تو بس اس میں ایسا دل کرتا ہے بس چٹ پٹے کھانے بنائے جائیں بنائے نجم اس کھائے جائیں کھانے بنا بنا کے توڑتے ہیں مجھے کہتے ہیں کھانے کھائے جائیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس کس شہر سے ہیں اور وہاں کا موسم کیسا ہے اور آپ اس کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھتی ہوں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی